کو بادشاہ بنایا کس نے بنایا اللہ نے بولو کس نے بنایا اللہ نے پتا چلا کہ جب بادشاہ بنائے تب بھی اللہ بناتا ہے جب خلیفہ بنائے تب بھی اللہ بناتا ہے آدم علیہ السلام کو بنایا نا اللہ نے خلیفہ یا اللہ نے فرشتوں میں کوئی اجماع کروایا کہ بتاؤ تم چنو الیکشن ہوا اللہ نے سیلیکشن کیا اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاه آدم اللہ نے آدم کو چن لیا لہٰذا جب خلیفہ بنائے تب بھی اللہ بناتا ہے جب بادشاہ بنائے تب بھی اللہ بناتا ہے تابوت ہے سکینہ میں جو تبرکات تھے اس میں کیا تھا سب سے پہلے تھے جو تابوت تھا تابوت وہ خود ایک تبرک تھا جو تابوت ہے یہ وہی تابوت ہے تفسیر میں پڑھیں یہ وہی تابوت ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امہ نے جناب موسیٰ کو بند کر کے دریائے نیل میں روانہ کیا تھا یہ خود ایک تبرک ہے پھر اندر جو دوسرے تبرکات تھے وہ کیا تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصا تھا موسیٰ علیہ السلام کا اصا موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے حارون علیہ السلام کے کپڑے موسیٰ اور حارون علیہ السلام کا امامہ حضرت موسیٰ اور آپ کے بھائی کا امامہ حضرت موسیٰ اور آپ کے بھائی کی اولاد کے تبرکات حضرت موسیٰ اور آپ کے جو بھائی ہے حارون علیہ السلام ان کے تبرکات تھے اب تبرکات میں آپ دونوں نبیوں کی نالین مبارک بھی تھی آپ کے کپڑے مبارک بھی تھی اور وہ وہ کھانا بھی تھا وہ نعمتیں بھی تھی کچھ کچھ جو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے نازل فرمائی تھی آسمان سے بنی اسرائیل کے لیے نازل فرمائی تھی وہ نعمتیں بھی کچھ تھی اندر یہ تبرکات تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح ملتی تھی تبرکات میں کیا ہے تبرک کی بات ہے نا عقیدت کی بات ہے نا تابوت ہے تابوت سکینہ ہے یہ وہ تابوت ہے جس سے سکون ملتا ہے یہ وہ تابوت ہے جس سے سکون ملتا ہے یہ وہ تابوت ہے جس سے اس امت کو سکون ملتا تھا یہ وہ تابوت ہے جس سے اس امت کو سکون ملتا تھا کیونکہ اس میں نبی کی آل کی تبرکات تھے نبی کی آل کے تبرکات تھے اب بھی سمجھ نہیں آئی اس نبی کو سکون ملتا تھا اس تابوت سے جس میں نبی کی آل کے تبرک تھے ہمیں تازیہ حسین سے اس لیے سکون ملتا ہے کہ اس میں بھی نبی کی آل کے تبرک ہے اس میں بھی نبی کی آل کی نشانیاں ہیں یاد ہے اس میں کوئی مانے تب بھی نہ مانے تب بھی تابوت سکینہ اللہ نے نالین ہے اندر امامہ ہے اسا ہے مگر سکون ہے سکون ملتا ہے اور صرف سکون نہیں فتح بھی ملتی ہے اگر موسیٰ کا عصا ہو ساتھ ساتھ ہو تو انہیں فتح ملی مسلمانوں اگر فتح چاہتے ہو تو ہاتھ میں عباس کا علم رکھنا شروع کر دو اگر فتح چاہتے ہو اپنے گھروں پہ مولا عباس کا علم لگانا شروع کر دو اگر فتح چاہتے ہو اگر گھروں میں تسلی چاہتے ہو سکون چاہتے ہو کامیابی چاہتے ہو گھروں پہ عباس کا علم لگاؤ گھروں میں جن کے بھی عباس کے علم ہوں گے بروز حشر سلامت وہی بدن ہوں گے اور موئین یوم قیامت میں مغفرت کے لیے خدا کے پاس فقط آس پنجتن ہوں گے خدا کے پاس فقط آس پنجتن ہوں گے تبرک تھے اس میں اب یہ جو تابوت ہے آخری جملہ یہ جو تابوت ہے یہ خود ایک تبرک ہے یہ تابوت ہے خود ایک تبرک ہے یہ تبرک کیوں ہے کیونکہ اس نے نبی موسیٰ کو دریائے نیل کی موجوں سے بچایا دریائے نیل کی بے رہم موجوں سے حفاظت کی بے رہم موجوں سے کچھ دن حفاظت کی اس لیے وہ تابوت تبرک والا ہے جس نے نبی کو کچھ دن کے لیے جس نے نبی کو کچھ دنوں کے لیے دریائے نیل کے موجوں سے بچایا اسے تابوت سکینہ کہتے ہیں جس نے سجد الانبیاء کو مکہ کے مشرکوں سے بچایا اس لیے وہ تبرک کو ابو طالب کہتے ہیں جس نے سجد الانبیاء کو کچھ دنوں کے لیے